اسلام علیکم میرا نام دسی نواز کھوکر ہے اور فاطمہ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اسلامباد کوپریٹیو آسن سوسائٹی کے حوالے سے ہے اور اس میں جو نئے ڈویلمنٹ چارجز لگائیں گے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ منیجمنٹ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے اس کے اوپر کیا کتنا عمل ہوا اور کیا اس کے اوپر آگے پراغریس ہوئی ہے کیا انہوں نے وعدے وفا کیے اپنے آلاتی سے ممبر سے جن کے سالوں سے انویسمنٹ اس سوسائٹی میں کروائی گئی ہے جس میں بہت سارے ڈیلر حضرات بھی میرے جیسے شامل ہیں اور اس کے علاوہ خاص کر جو ہے وہ ٹاپ منیجمنٹ جو اسلامباد کوپریٹیو آسن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ صاحب سردار محمد رفیق صاحب اور جناب جنرل سیکٹری مہدی خاند شاکر صاحب آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور مرنا تو ہم سب نے ہیں میں نے بھی جان دینی ہے اپنے اللہ کو اور آپ نے بھی جان دینی ہے آپ نے کبھی بھی اپنے آلاتیز کے بارے میں کبھی ایک پوزیٹیو نہیں سوچا آج آپ نے ڈیولمنٹ چارجز تو بڑھا دی ہیں اس میں کوئی نئی ہیں لوگ ابھی بھی جمع کروا رہے ہیں جنہوں نے جمع کروانے ہیں جو آپ کے ساتھ چاہ رہے ہیں جس طرح ہم سٹارٹنگ سے آپ کے ساتھ چاہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے ساتھ چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے انویسمنٹ کروای ہے آپ کے اس پروڈیکٹ میں لیکن مسلسل کئی دہائیوں سے آپ اسی منیجمنٹ کا حصہ بنتے آئے ہیں اور آپ چند ایک لوگوں کو نوازنے کی خاطر میں آپ نے ہزاروں کے چولے بند کر دی ہیں اس میں اس خاص کا جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارے آلاتیز کا میمبرز کا جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم نے پھر آگے آپ پر اعتماد کیا اسلامباد کوپریٹو ہاؤسن سوسائٹی کی منیجمنٹ پر اعتماد کیا اور اپنے لوگوں کی انویسمنٹ کروائے لیکن بدقسمتی سے پچھلے دس سال سے جو لاکھ روپے کی والیوں تھی وہ آج تین لاکھ روپے کی بھی والیوں نہیں ہیں ہم نے اس وقت جو سوا لاکھ سے دو لاکھ روپے سے تین لاکھ روپے میں چار لاکھ روپے میں لوگوں کی جو پانچ مرلا کی فائل پرچیز کروا کے ان کے نام پر کروائی تھی آج وہی مارکیٹ آپ لوگوں کی گلتیوں کی وجہ سے آپ کی نئی پرنٹنگ کی وجہ سے اور بے جا دریگ آپ کے جو وعدے کی خلاف ورزی آئی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ اوورال تو سلوڈون ہے وہ ہم مانتے ہیں لیکن جو آپ کی گلتی ہیں جو آپ کی منیجمنٹ کی گلتی ہیں وہ بھی آپ تسلیم کریں اور میں الارٹیز سے اور میمبر جو ہیں اسلامباد کوپریٹیو ہوسن سوسائٹی کے جنہوں نے مجھ سے پلاڈ پرچیز کیے یا تھرو کسی اور ڈیلر سے بھی یا ڈریکٹ انہوں نے سوسائٹیز پہ اعتماد کر کے ان سے پلاڈ پرچیز کیے تو خدارہ آپ اپنے لیے بھی نکلیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی ساری آوازیں ہم لوگوں نے نہیں اٹھانی ہوتی آئے دن ہمیں بھی سوسائٹیز میں کام پڑھتے رہتے ہیں اور ہم نے اچھی باتیں جو ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو پہلو دونوں ہم اجاگر کریں گے ہم یہ نہیں ہیں کہ آپ کو سونا اور چاندی دکھاتے رہیں اور جو اس کے پیچھے کبال اور کچھ رہا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس نہ کریں میں مدسر نواز کھوکر آج اس یوٹیوب کی توسط سے میں اپنا پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں جناب مہدی خان چھاکر صاحب خاص کر آپ اپنے آپ پر بھی ریم کریں ہمارے اوپر بھی ریم کریں اس سوسائٹی کے اوپر بھی ریم کریں اس سوسائٹی کے جو الارٹیز ہیں ان کے اوپر بھی ریم کریں ڈولمنٹ چارجز آپ کے جو پہلے لگائے گئے تھے سوسائٹی کی طرف سے وہ پانچ مرلہ کے اوپر تین لاکھ انیس ہزار ساتسو روپے تھے اور جس کو اب بڑھا کے جو ابھی ریسینٹلی آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو وہ پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہے تو اس میں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بے شک پانچ لاکھ پچاس ہزار ہی ڈولمنٹ چارجز کی ماد میں لیں لیکن گلتی اس میں بھی آپ کی ہے کیونکہ آپ ابھی جو چارجز جو وصول کر رہے ہیں وہ آج کی ڈولمنٹ کی حوالے سے جو آج کل کی کاسٹ آ رہی ہے اگر جس بندے نے دس سال پہلے آپ سے پلات بک کروایا ہوا تھا جس نے آپ کو کاسٹ آف لینڈ کلیر کی ہوئی تھی دس سال پہلے پانچ سال پہلے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے وہ جب ساتھ ساتھ رن کر رہے تھے کچھ فائلیں تو ان کا تو سین بن گیا اوپر سے نہ آپ نے اس ٹائم سے لے کے آج تک کوئی ڈولمنٹ نہیں کی پچھلے تین مہینے پہلے آپ نے ڈولمنٹ سٹارٹ کیا فیز ون کے بعد فیز ون میں بھی ابھی تقریباً سیونٹی فائی سیونٹی فائی پرسنٹ تک کام ہوا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ابھی بھی وہاں پہ کام ہونے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فیز ٹو کی اوپر ڈولمنٹ چارجر لگائے ہیں وہ ساڑھے پانچ لاکھ لوگ آپ کو پیک کریں گے اور اس میں جو آپ نے انسینٹیو اور اس میں جو آفرز رکھی ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں اور ڈولمنٹ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن میری آپ سے وہی روکیسٹ ہے بارہ ہار روکیسٹ ہے کہ آپ کینڈلی پرانے الارٹیز کا خیار رکھیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں یہ کوئی آپ کی کوئی الیڈ کلاس ہوسنگ سوسائیٹی نہیں ہے یہ آپ کی میڈل کلاس بلکہ لور میڈل کلاس طبقے کی یہ ہوسنگ پروجیکٹ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے لئے چھت کا ایک خواب دیکھا تھا اور دکھایا بھی آپ لوگوں نہیں تھا تو آپ ان کے خوابوں کی تکمیل میں آسانی پیدا کریں اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اور آپ اپنی آخرت خراب نہ کریں کسی دوسرے کسی تیسرے کے چکر میں اور نہ میں خراب کرنا چاہوں گا میرے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو میری ان سے بارہ ہار روکیسٹ ہے میرے ویڈیو میری بارہ ہار ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ایزلی پہنچ سکیں اور سوسائٹی منیجمنٹ سے بھی یہی روکیسٹ ہے کہ ہوش کے ناکھن لیں اور بد دعائیں نہ لیں جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی دعائیں کر لیں اور اللہ آپ کے آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کے لئے حسانیہ پیدا کرے اور جتنا ہو سکے جلدی سے سلدی آپ ڈویلمنٹ کر کے پوزیشن دیں اور لوگوں کو ہینڈ آور کریں کیونکہ جو آپ نے ڈویلبر چارجز کے اوپر جو آپ نے آفر انکلوڈ کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ڈویلمنٹ چارجز کی ماد میں پہلی سکس انسٹالمنٹ دے گا تو وہ فردر اس کا جس بھی بلاک میں پلات ہوگا اس کو ہم آگے جو ڈویلپ ایریا ہوگا پوزیشن ریڈی ٹو پوزیشن ایریا ہوگا ہم اس میں اس کو الارٹمنٹ کر دیں گے لیکن جو ڈویلمنٹ چارجز تمام ڈیوز کلیر کر دے گا اس کو ہم فوراں پوزیشن دے گے جو آنے والے دو ہزار پلاتوں کا پوزیشن دے رہے ہیں اس میں انہی گلیوں میں ان کو پلات دیا جائے گا تو میری الارٹیز سے بھی رکیشت ہے کہ وہ بھی اپنے حق کے لئے آواز اٹھایا کریں اور جو انویسٹ کر لیتے ہیں اس میں ڈیلر کو با رہا آپ لوگ گالیاں تو دیتے ہیں لیکن کبھی آپ خود بھی ٹائم نکال کے اس سوسائیٹی کا جہاں پہ آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ خود بھی وزٹ کر لیے کریں تو وہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے بچوں کے لئے آپ نے لگایا ہوتا ہے فیوچر اپنے کے لئے تو آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس سوسائیٹی سے رابطے میں رہیں اس کے جتنی بھی ڈویلمنٹس اپ ڈیٹ ہیں وہ دیکھتے رہیے گا اور سب سے لاسٹ میں میں جناب مسٹر محمد رفیق صاحب پریزیڈنٹ اسلامباد کوپریٹر حفظن سوسائیٹی اور جناب مہدی خاند شاکر صاحب جنرل سیکٹری آپ سے اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ خدارہ آپ لوگوں کے لئے احسانیہ پیدا کریں اور جو الارٹیز نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ فسائلیٹیڈ کریں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس سوسائیٹی میں اگر آپ کی پرینٹنگ نہ رکی تو اگر وہ رک جاتی ہے تو اس سے اس سوسائیٹی کے حوالے سے جتنی بھی آپ کی پر سیل آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ جس طرح آج ڈویلمنٹ کی چارجز کی ماد میں آپ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں جو آپ کے پاس اس پروڈیکٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے اس میں جو راولپنڈی رنگ روڈ انٹرچینج کی جو انٹرچینج اپروو ہو ہوا ہے اس کے علاوہ سی پیک رور سے اس کے بہت زیادہ قریب ہے اور فردر جتنی بھی سراؤنڈنگ سوسائیٹیز ہیں اس سے بھی کافی پرائس اس کی کم ہے لیکن یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس پروڈیکٹ کو آنے والے پانچ سے دس سالوں میں اگر منیجمنٹ اسی طریقے سے اس کے اوپر دن رات کام کرتی ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہاں پہ لوگ اپنا گھر بنائیں گے اور یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہوگی اپنے میزبان محمد مدسر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ